جی میرے بھائیوں میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب آپ سبی کو میرا سلام and welcome to mk cricket tips youtube چینل میرے بھائی اس چینل پر اگر آپ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور تھوڑا سا پریویس کام بھی لازمی دیکھ لو آج تیس جون ہے اور کل سے ایک جولائی ہے اور سنڈے کا آج دن ہے اور کل سے کرکٹ ایک الگ طرح کی کرکٹ ایشین کرکٹ چلنے والی ہے سب سے one of the important league کہہ سکتے ہیں آپ کمانے والی league کہہ سکتے ہیں لنگ کا پریمیر league اس کا میرے خیال میں تیسرا ایڈیشن جو ہے وہ کل سے چالو ہو رہا ہے تیسرا ہے یا چوتھا یہ confirm نہیں ہے لیکن کل سے یہ چالو ہے اس کے میرے بھائی بیس میچیز ہیں ٹھیک ہے لیک سٹیج کے بیس میچیز ہیں اس کے بعد چار نوک آؤٹس میچیز ہیں ٹوٹل چوبیس میچیز کی یہ لیگ ہے تو اس میچ اس کے ہر لیگ کے میچ کی ویڈیو بھی بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو ملے گی کام بھی آپ کو پروائیڈ دیں گے اور زبردست قسم کا پروائیڈ دیں گے اس کے علاوہ پانچ تاریخ سے ٹین پیل بھی سٹارٹ ہے چھے تاریخ سے میجر لیگ امریکہ والی بھی سٹارٹ ہے پھر آگے اور بھی لیگز ہیں ہنڈرڈ بھی اسی منت میں سٹارٹ ہوگی تو میرے بھائی اب پیسہ نکالو ویڈیو کپ جیسا رہا ویڈیو کپ کا پہلا میجر پہلا حصہ جو تھا وہ فل کمائی والا رہا کل فائنل موٹا کمانے والا ہوا سات آٹھ پیسے کا گھوڑا میچ فائنل ہوا ٹھیک ہے اب فائنل اگر آپ نے میرا کام چیک کرنا ہے نا میرے بھائی تو ویڈیو کے فائنل کی ویڈیو دیکھ لو بچوں کو جیسے سمجھایا جاتا ہے نا اس طرح آپ کو سمجھا کر میں نے ایک ایک بات بتائی تھی اور اگر آپ بتاؤ آ کر بتاؤ کہ اگر ویسا ہوا یا نہیں ہوا سب سے پہلے میں نے آپ کو انڈیا ساؤت افریقہ کے فائنل میں بولا تھا کہ آپ نے کوئی ایسی ویسی انٹرین نہیں کرنی آپ نے انتظار کرنا ہے جو ٹیم آپ کو سب سے پہلے بیس پیسے ملے اس کو آپ نے کھانا ہے جتنا کھا سکتے وہ ٹیم آپ کو واپس فیوریڈ ملے گی ملے گی ٹھیک ہے وہاں پر آپ پروفیڈ کر سکتا لیکن اٹھارہ انیس پیسے انڈیا آیا وہاں سے سات آٹھ پیسے ساؤت افریقہ ملا اور تیس بولوں پر تیس رنج نہیں بنے سات آٹھ پیسے کہ کھوڑا چھے وکیڈ ہاتھ میں ملر ہے سیٹ کلیسن سیٹ کوئی بات نہیں جو مرضی جیتا دونوں بیس پیسے سے جیتی ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو بولا تھا اس میچ میں ایموشن بہت ہوں گے انڈیا کی طرف بھی ساؤت افریقہ کی طرف بھی سمجھ رہے ہو اس لیے اس میچ کو جو ہے وہ پروفیڈ والا کمائے جائے گا پھنٹر کمائے یہ بولا تھا نا تو میرے بھائی ایسے کوئی نہیں یہ سمجھا کر کام کرواتا جس طرح میں نے کروایا مجھے بولا جاتا ہے کہ ٹیلیگرام پر آپ کا اوپن میچ نہیں آتا فلان ہی آتا اور بھائی میں ایڈ ماس میں یوٹیوب پر آپ کو بچوں کی طرح ایک چیز سمجھاتا ہوں وہ دیکھا کرو غور سے سمجھ رہے ہو نا اگر کسی نے میرے کام کا سٹینڈرڈ میرا کام چیک کرنا ہے نا تو یہ فائنل والی ویڈیو دیکھ لو کافی ہے میرے بھائی سمجھ رہے ہو نا کافی ہے کل سے ساری لیکس چالوں ہیں یوٹیوب پہ تو آپ کو ویڈیو ملے گی ملے گی ٹیلیگرام پہ بھی کچھ نہ کچھ اپلوڈ کرتا رہوں گا کیونکہ میرا ٹیلیگرام کا چینل الگ قسم کا ہے وہاں پر میں ہر طرح کی اپٹیٹ دیتا ہوں اس کے علاوہ پیڑ میمبرشپ جو ہماری سپیشل ہے واتس ایپ کی جہاں پر میرے بھائی آپ کی لیمٹ کے حساب سے آپ کو کام کروایا جائے گا ساری لیکس کا ایک دن میں جتنے لیکس کے میچ چیزوں کے سب آپ کو کروائے جائیں گے وہ بے شک لنکا لیگ ہو ٹی ٹونٹی بلاسٹ ہو آپ کا کام ہے کہ لیمٹ بنانا پروفیڈ کروانا میری گرانٹی ہے پروفیڈ شیئر میں کرنا چاہو فیز دے کر کرنا چاہو کام دیکھو یوٹیوب پر پیڑ لکھ کر واتس ایپ کا نمبر پہ میسیج کرو میرا واتس ایپ کا نمبر بھی چینج ہوا ہے ٹھیک ہے اب میرا نیا نمبر ہے وہ میں آپ ڈسکرپشن میں ڈال لوں گا اس پہ کرنا ہے آپ نے میسیج ٹھیک ہے صرف آپ نے پیڑ لکھ کر میسیج کرنا کوئی فالت ہو آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ نے اگر تیس دن کا پیکج لینا ہے نا کہ تیس دن میں جتنے میچ چیزیں وہ سارے آپ کو کروائیں پیڑ میبرشپ میں جہاں پر آپ کو سیشن بھی کروایا جائے اچھے طریقے سے اور میچ انٹری ایکزٹ بھی کروایا جائے آپ اندھے ہو آپ کو کچھ نہیں آتا آپ کو میں کرواوں گا صحیح آپ کو کچھ بھی نہیں ملوں تو آپ کا کام ہے صرف پیسہ لانا میرے پاس سمجھ رہے ہو اور ایٹی فائیو سے لے کے پچاسی پرسنٹ سے نبے فیصد تک جتنے میچ چیز ہوں گے میرے بھائی تیس دن میں جس جس لیگ کے میں آپ کو پچاسی سے نبے فیصد ایٹی فائیو تو نائنٹی پرسنٹ ویننگ ایکرویسی کی گارنٹی دوں گا اور میں یہ آپ کو پروف کر کے دوں گا ڈائیری پہ لکھوں گا ایک ایک میچ اور آپ کو اور تیس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد دس دن کے بعد آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ یہ یہ میچ میرا وین ہو ہے میرے بھائی ہوا میں تیر نہیں مارتا بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا کام کرنے پہ زیادہ بلیو کرتا ٹھیک ہے نا تو کام دیکھو اور ایک نیا سلسلہ جو چالو ہو رہا ہے کل سے اس میں میرے ساتھ جھڑ جاؤ یوٹیوب پر بھی ٹیلیگرام پر بھی اور واتس ایپ کی پیڈ ممبرشپ میں بھی کوئی وزادہ فیس نہیں ٹھیک ہے نا پہلا میچ ہے بی لف کینڈی ورسیز ڈمبولا سکسرز کے درمیان سوریا تھنڈر بھی تھا سکسرز بھی تھا جو بھی آپ مولے کیونکہ ان کے اونرز چینج ہوئے اس ٹیم کے ٹھیک ہے اچھا پالے کیلے میں یہ میچ کھیلا جائے گا سب سے پہلے ہم جو ہے کینڈی بی لف کینڈی کے سکورڈ کی میں بات کر لیں گے ونندو ہسارنگا کیپٹن ہے ان کے آگا سلمان پاکستانی بیٹسمن ہے ان کے اس کے بعد سمو احسان احسن یہ پتہ نہیں بنگلہ دیش کے ہیں اشان آنئی سری لنکا کے لوکل پلئر ہیں آزم غان ہے اس کے بعد آشین بندارا آ دشمنتا چامیرہ دینیس چندیمل ہیں وکڑ کی پر اس کے بعد چاتورا دی سلوا ہیں انڈری فلیکچر ہیں اور اس کے بعد چمت گومیز یہ بھی ان کے لوکل اس کے بعد دیمون کرن رتنے ہیں اوپننگ بیٹسمن اینجلو میتھیوز ہیں کیل مائرز ہیں اور ربیش منڈیس کامینڈو منڈیس محمد علی پاکستانی جو ملتان سلطان سے کھیلتے ہیں وہ ہیں محمد اسنین یہ بھی پاکستانی فاس بولر ہیں اس کے بعد پتھی رتنے ہیں کامینڈو پتھی رتنے اس کے بعد کاسن رجیتہ فاس بولر ہیں یا یہ بھی اس کے بعد لکشن سندکن سندکن یہ وہ لیفٹ آرم چائنا مہن ہے میرے بھائی اور تاسون شانکا تو پراپر ٹیم نظر آتی ہے بی لف کینڈی فین فالونگ کے لحاظ سے یہ بھی بڑی ٹیم ہے اور بڑے پلیروں کے لحاظ سے بھی بڑی ٹیم ہے اور سٹارٹنگ میں یہ ٹاپ پر رہنے والی ٹیم ہے لیکن اگر ہم ان کا لاسٹ دیکھیں تو فائنل انہوں نے دوزار تیس میں من کیا تھا ٹھیک ہے بڑا کلوز اگینسٹ میچ گیا تھا دمبولا اورا کے درمیان یہ میچ تھا ٹھیک ہے اور فائنل جیتا تھا کیونکہ بڑی ٹیم ہے ان کے پاس بیٹنگ بھی ہے ان کے پاس ٹاپ اڈر بھی ہے ان کے پاس بولنگ بھی ہے ٹھیک ہے نا تو میرے بھائی یہ آپ کو ٹاپ تھری ٹیمیں جو ہوں گی یا ٹاپ ٹو ٹیمیں ہوں گی ان میں سے ایک تو آپ کو اس سال بھی یہ ٹیم میرے بھائی لازمی نظر آئے گی اگر میں بھاؤ کی بات کروں تو اس میچ کی تو تقریباً اسی پیسے بیاسی پیسے بھی لف کینڈی ہی فیورٹ اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا دوسری ٹیم کی طرف اگر تھوڑی سی نظر ڈالیں میرے بھائی تو اکیلہ تننجے ہیں ٹھیک ہے نوان پردیم ہیں فرنینڈو بیٹنگ میں ہیں اس کے بعد ایسلے گناہ رتنے ہیں داشن گن تھالکہ ہیں حیدر علیہ پاکستان کے حضرت اللہ ززائی ابراہیم زادران افتخار احمد لاہیرو اڈارا ٹھیک ہے کریم جنت اور اس کے علاوہ میرے بھائی مستخفیز الرحمان ہیں لاہیرو مدیو شنکہ ہیں فاس بولنگ میں اور واقعی نوان تشارہ میرے بھائی یہ ٹیم مجھے کچھ خاص لگ نہیں رہی آہا یہ گھوڑا ٹیم بن سکتی ہے ایک کیونکہ ان میں جو بیٹس مین ہیں اگر وہ چلتے ہیں تو کہیں سے بھی میچ کو کہاں لے جا سکتے ہیں لیکن اس ٹیم کی زیادہ میرے بھائی ہار لگانا مجھے زیادہ پسند ہوگی سیزن ٹھیک ہے نا میرے بھائی دونوں ٹیموں کا اسکورڈ بھی ہمارا کور ہو گیا اب جو فائنل پریڈکشن ہے وہ کل میں ٹاؤس کے بعد دوں گا اور اس کو ہنڈر پرسنٹ آپ وینر سمجھئے گا یا جو بھی سمجھئے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی ٹائری نکال لی ہے ایک ایک میچ لکھوں گا بھی ایک ایک میچ کرواؤں گا بھی سیشن بھی میچ بھی پلیئر رنس بھی پروپر کام ہوگا آپ کو بس اتنا بولوں گا کہ پیسہ نکالو تو اب وقت آگیا ہے کل سے جھوڑنا سٹارٹ ہو جائے چلے اپنا خیال رکھو یوٹیوب کو سبسکرائب رکھو ٹیلیگرام کو جوائن رکھو اور اگر آپ نے سپیشل کام کرنا ہے پیڑ ممبرشپ میں تو واتس ایپ کا نمبر مل جائے گا اس پہ آپ پیڑ لکھ کر میسیج کرتے ہیں خدا حافظ